ایلو فرینز اسلام علیکم تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گارڈ ریل کے بارے میں جب آپ موٹر وے یا روڈ کا سفر کرتے ہیں تو آپ نے روڈ کے آوٹر سائیڈ کناروں پہ دیکھا ہوگا کہ گارڈ ریل لگی ہوتی ہے وہ ٹوٹل روڈ کے اوپر نہیں لگی ہوتی بلکہ کچھ خاص جگہوں پہ اس کو لگایا جاتا ہے وہ جگہیں کون سی ہیں اس کا مقصد کیا ہے گارڈ ریل لگانے کا اور اس میں ڈبلیو سیکشن کس جگہ لگایا جاتا ہے اور ورٹیکل پوسٹ کس جگہ لگائی جاتی ہے اس میں مٹریل کون سا یوز ہوتا ہے اس میں ٹن کتنے بنتے ہیں کیجی اور بلڈ کون سا استعمال کیا جاتا ہے اور کس چیز سے اس کو لگایا جاتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو خطرہ کم کرنے کے لیے مین جس جگہ روڈ کی فلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی سائیڈیں زیادہ گہرائی والی ہوتی ہیں تو اس جگہ گارڈ ریل لگائی جاتی ہے کہ ان کیس اگر روڈ پہ سفر کرنے والا ڈرائیور اگر سو جاتا ہے یا کوئی اس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ گارڈ ریل کے ساتھ جا کے ٹچ ہو نہ کہ وہ گارڈ ریل نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا نیچے ایک خائی میں جا کے گر جائے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم گارڈ ریل لگا دیتے ہیں باقی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خورزنٹل یہ لوئی کے ایک بیم سا بنا ہوا ہے تو یہ بلٹ ہے اور یہ ورٹیکل پوسٹ ہے اور یہ جو لمبائی کے رخ آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ڈبلیو سیکشن بولتے ہیں تو دوسرا یہ جو ان کو یہ سیدھے لگے ہوئے مین ورٹیکل پوسٹ لگی ہوئے ہیں ان کو ورٹیکل پوسٹ ہی بولتے ہیں اور جو لمبائی کے رخ لگے ہوئے ان کو ڈبلیو سیکشن بولتے ہیں اور تیسرا اس میں بلٹ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ہر بائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ گارڈ ریل کا مقصد کیا ہے اگر آپ روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھینک یو